دوستو پاکستان کی پچانویں فیصد آبادی مسلمان ہے اور نبی کے عشق میں مر مٹنے کو تیار ہے لیکن بزار سے آپ کو خالص دودھ شہد آٹا یہاں تک کہ نمک بھی آپ کو خالص قیامت تک نہیں مل سکتا پچیتر سال کا بترین دور گزر چکا ہے ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس نہ کوئی تعلیمی نظام نہ جمہوریت نہ اسلام ہمارے پاس ہیں تو صرف حکمرانوں کی ایاشیاں آئی ایم ایف کے کرزے اور لوردہ پاوہ اختر لاوا جس طرح سے ہمارے حکمران آئین کو توڑ رہے ہیں اسے دیکھ کر اب عوام کا جمہوریت کا کیڑا بھی مر چکا ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آرام سے جنگلوں میں رہتے پتھروں پر آگ جلاتے جسم پر پتے پہن کر گھومتے جینگا لالا کرتے اور ٹھوس ہو جاتے ہمارے ملک کے سیاستدان دنیا کے وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے ایسے ایسے مر کے سر کیے ہیں جس کے مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی شادی کے بغیر بچہ ووٹ کے بغیر وزیر آزم پیسو کے بغیر بجٹ اور حالی خزانے پر وزیر خزانہ یہ چاروں ریکارڈ ارحمدلیلہ نون لیگ کے پاس ہیں ہمارے چھوٹے چیتے نے بھی ارم مالک میں جا کر اردو میں مانگنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں عربی میں مانگو گا کیونکہ اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے ہازہ رکم کلیلہ ضرورت کسیرہ کرپشن کبیرہ خزانہ سگیرہ مجرم وزیرہ کلو فقیرہ ہم ہم آپ سوچ رہوں گے میں مانگنے آیا ہوں میں مانگنے نہیں آیا پر کیا کریں مجبوری ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں تو جلی آج کیسے اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیاستدانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں دو سو پٹواریوں کی بھی کیا زندگی ہے کبھی مریم نانی کو امی کہنا پڑتا ہے تو کبھی کیپٹن سفدر کو اببا اس پٹواری نے تو حد ہی پار کر دی ہاں مہاں میں ہی اس نے مریم کو امی اور کیپٹن سفدر کو اببا بنا لیا اب ذرا ایس دنیا کے احمق ترین سیاست دان سے ملی ہے جو نہ صرف لوٹا ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا بیوکوف انسان بھی ہے جس طرف سے بھی بریانی کی دے کا مو کھولا جاتا ہے بریانی کی خوشبو سوکتے ہی یہ بندہ دور لگا دیتا ہے سادگی کی انتہا یہ ہے کہ اب یہ اسمبلی سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہے دوستو پچھلی کئی دھائیوں سے ایک طرف نہ تو بھٹو مر رہا تھا اور دوسری طرف نہ ہی عوام سکھ کا سانس لے رہی تھی فائنلی اب عوام نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ بھٹو کے لیے آخری دعا کر ہی لی جائے کہ اللہ بھٹو کو جنت میں جگہ دے اب اس اگلی ویڈیو میں چھوٹے چیتن کا اچھا استقبال ہوتا ہے گاڑی سے اترتے ہی عوام اسے نانی یاد کروا دیتی ہے یہ دنیا کا وہ واحد وزیر آزم ہے جو جہاں جاتا ہے لوگ عزت افضائی کر دیتے ہیں دوستو ڈوٹرز کا کہنا ہے کہ کھوتا بریانی نہ صرف گھاتک ہے بلکہ کئی سالو تک اس کا اثر انسانی دماغ کو خراب کر دیتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ان بھائی کی زبانی سنیں دوستو اکثر اپنے ساون کے موسم میں رنگ برنگے ڈڈڈو نکلتے ہوئے دیکھے ہوں گے ہماری سیاست کا بھی اب یہی حال ہے جس کا دل چاہتا ہے مو اٹھا کے چلا آتا ہے ڈینٹونک کے بندر اتا تارڈ نے جب لوگوں کو اپنی تربیت کے بارے میں بتایا تو عوام کا ہاسا نکل گیا محصوف کا کہنا ہے کہ دنیا کا میں واحد انسان ہوں جو نیک پارسا اور قیمتی ہے باقی تمام تو لوئل ایلنٹین ڈڈبو پہ بھی مل جاتے ہیں اور تربیت تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے دوستو منافقت کی انتہا ہے کہ داڑی رکھے بھی لوگ ایک سیکنڈ میں اپنی شلوار اتار کے دوسرے کی پہن لیتے ہیں پھر فرق نہیں بڑھتا کہ اس میں نارا ہے بھی اے نہیں کل تک جو پی ٹی آئی میں تھے وہ سارے غدار تھے اور اس تک کام پارٹی میں جاتے ہی سب کے پاپ سب کے گناہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے بھرا بتا تارڈوں نے سلام پیش کر رہا ہے دوگلا پن ہو تو ایسا ورنہ نہ ہو دوستو پاکستان کی سیاست اب اس دھانے پہ پہنچائی ہے کہ اب اگر مریم نواز کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا الزام بھی عمران خان پہ آئے گا پی ڈی ایم نے عمران خان پہ اتنے پرچے کروا دیئے ہیں کہ ہٹ بڑا ہٹ میں انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ پرچے میں آ کر لکھنا کیا ہے چلو اسی بہانے پاکستانیوں کو پہلی بار تیس فروری دیکھنے کو مل ہی گئی اس اگلی ویڈیو میں اس لڑکی نے مریم اورنگزیب کو اس کی اوقات یاد دلا دی اس لڑکی کی باتوں نے بھی اینکر کے کان کھول دیئے آپ نے دیکھا اس کو مریم اورنگزیب کو اس نے ڈیڑھ کروڑ کا ایک پرس لیا کیا زیب دیتے ہیں پاکستانی قوم کو یا پاکستانی پولیٹیشن کو کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کا ایک پرس خریدے ہمیں زیب نہیں دیتا وہ تو کہتے ہیں ہمارے پر زہر کھانے کی پیسے نہیں ہے کھا ہی لیں میں دے دیتی ہوں پیسے اگر زہر کھانے کی پیسے نہیں وہ میں دے دیتی ہوں مری جائے یہ لوگ تو بہتر ہے میں سچ کہتی ہوں یہ مر جائے